امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے خوش ہوں گے اور سیف ہوں گے میں کچھ دنوں سے ویڈیو نہیں اپلوڈ کر سکی میرے انکل کی ڈیتھ ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے جنت میں اعلیٰ مقام دے آمین میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ جو کیا گاجر کی خیر جس کو گجریلا بھی کہتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تو چلیے پھر اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے انگریڈینٹس نوٹ کر لیتے ہیں دودھ میں نے لیا ہے ڈیڈ لیٹر چاول میں نے لیا ہے آدھا کب چاولوں کو ہم سوک کر لیں گے چینی میں نے لیا ہے ایک کپ گاجر میں نے لیا ہے تین سو گرام گرٹٹ پستہ اور بادام لیے ہیں دو سے تین ٹیبل سپون لیچی پاودر لیا ہے ہاف ٹی سپون چلی پھر اس کو بنانا شروع کرتے ہیں دودھ کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیئے دودھ میں اوبال آ چکا ہے اب ہم ڈالیں گے سوکی ہوئے چاول گاجر ڈال دیں گے اب اس کو مکس کر لیں گے الائچی پاودر ڈال لیں گے پھر سے اس کو مکس کر لیں گے اب ڈھک کر لو فلیم پر 15 سے 20 منٹ تک اس کو پکائیں گے گ ja ، گا ڈی ڈー ڈی ڈی موسیقی 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 رہیں گے تاکہ کھیر نیچے نہ لگے اور ہمی سمتینی دال دنگی کھیر تیار ہو چکی ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے یہاں ہم اوپر پستاشو ڈال دیں گے پادام ڈال دیں گے اور یہ ہے اس کی فائنل لپ مجھے امید ہے میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے آپ کی فیڈبیک کا انتظار رہے گا آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ تینکس فور وچن